آپ کو لگتا ہے نا کوئی جہاز آئے گا ہمیں ہمارے پہ بڑے دکھ ہونے ہم دکھی دکھی ہو کے دکھائیں گے فورن کنٹریز میں اور باہر سے ہمارے لئے جہاز آئیں گے ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ میں جل جائیں گے ایسا ساری زندگی انتظار کرتے رہے کبھی نہیں ہوگا اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے جو لوگ انتظار کرے نا امریکہ کا جہاز آئے گا میں آقلے جگہ ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس جہاز کا انتظار مت کریں خود بدلیں ایسا مم پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ فوت ہو گئے جہازوں کا انتظار بند کریں اور یہ کریں کہ اپنے بچوں کے لئے یہ جو ڈونیشنز جو جگہ جگہ پہ اب چرچز بنا رہے ہیں بند کر دیں ان کی ضرورت نہیں سکولز بنائیں ان ڈونیشنز سکولز بنائیں بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں چائنیز کا مجھے یاد ہے چائنیز نے سٹارٹ کیا تھا بچوں کو پڑھانا اور اے پی ایس نام سے سکول تھا جو بچے پڑے ہیں یہاں پہ ہیں جن کے بچے پڑے ہیں انہیں پتہ ان کا فائ فائف کلاس تک انہوں نے سکول اوپن کیا تھے اور بہت زبردست ان کی ایڈوکیشن تھی اور وہاں کے بچے میرے پاس روشن بھی آتے ہیں وہاں کا پڑا بچہ جا ہے وہ کافی اچھا مطلب اس کی بیس کافی اچھی بنی ہوتی ہے انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا کہ ہم فائف کلاس تک بچوں کو فری پڑھائیں گے اس کے بعد ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ وہ آگے بچوں کو عالی تعلیم دے سکے تو وہ فائف فائف تک پڑھے بچوں نے بس اس کے بعد وہ بچے پانچ جتنا انہوں نے پڑھایا پڑھا کے چلو جی بس اگر باہر سے چائنیز آ کے یہاں انویسٹ کر کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے تو آپ خود نہیں پڑھا سکتے آپ کی اپنی قوم ہے نا ایک صرف میریج ہال میں ہزار پندرہ سو بندوں کا انتظام کرنا ہو نا کنونشن کا تو اس کے اندر کتنا دس سے پندرہ لاکھ لگ جاتا ہے میریج ہال میں اور یہ جو بڑے بڑے کروسرڈ ہوتے ہیں ان کی تو پتہ نہیں کتنے 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 پیسے اس پر لگتے ہیں یہی پیسے جمع کریں جو تو میرے ساتھ سٹانڈ لے سکتے ہیں اس چیز کو ریس کریں لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو اویر کریں کہ اپنے بچوں کے لئے سکول بنائیں ان کے لئے تعلیم سستی کریں انہیں بوکس اور بیگز اور جو کچھ بچوں کی ضرورت ہے یہ انہیں دیں تاکہ بچے پڑھیں ان کو ایڈوکیشن ملے جب ہمارے اپنے بچے عالی عدو پر ہوں گے تو ہمیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی انصاف کی اپنے بچے پڑھے ہی نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہ ہمارے اپنی ہے ٹھیک ہے نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا بچے مشنری سکولز میں وہ غیر مسیحی ہیں مسیحی تو ایک دو پرسنٹ ہے جن کے پیرنٹس کچھ افورڈ کر سکتے ہیں بس مجھے اچھے سے یاد ہے میرے پاپا کے ایک پرنٹس ہے اور وہ اچھا خاصہ کماتے تھے تو ان کے جب ان کا بیٹا کانورٹ میں پڑھتا تھا اور جب اس نے نائن ٹین پاس کرنی تھی تو ان کے پاس فیس نہیں تھی اتنی پی کرنے کے لئے کانورٹ سکولز کی آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات کریوں انہوں نے اپنا گھر بیچ کے اپنے بچے کو کانورٹ سکولز سے میٹرک کروائی تھی یہ حال ہے کانورٹ سکولز کا اور یہاں پہ ایک بھائی رہتے ہیں ہمارے گھر کے پاس اور ان کا ٹرپل سٹوری گھر ہے انہوں نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ہویا ہے بینک میں اچھی جوب کرتے ہیں ان کے پاس گاڑی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کانورٹ سکولز میں کروایا ایک کا ہو گیا ایک کے لئے سفارش کے ضرورت پڑی کیوں کی کیونکہ پیرنٹس پڑے لکھے نہیں تھے زیادہ بند کر دیں یہ سب کچھ اور اپنے بچوں کے لئے سکولز کے دروازوں کو کھولیں اور میرے ساتھ پلیز آپ میرے ساتھ میرے ساتھ دیں مسیحی قوم میرے ساتھ دیں ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں میں کسی کو نہیں کہتی مجھے فولو کریں میں کسی کو نہیں کہتی مجھے لائک کریں میں صرف یہ کہتی ہوں اسے آگے تک شیئر کریں تاکہ یہ بات میری کرنی ان لوگوں تک پہنچے جو اس کو چینج کر سکتے ہیں گوڈ بلیس یوں